موسیقی نوازکار مطروں آج میں آپ کو لیچلتا ہوں ایرامیٹکل انیورسٹی جہاں پر بس سن پان دیوست منایا جا رہا ہے اور آپ کی ملاقات پر آتا ہوں پرنسپل سری ایم ایم اے فریدی جی سے جو بس سن پان دیوست کے انسر پر اپنے بیچاروں کو ویکٹ کر رہے ہیں موسیقی 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 جب وہ لائیو ہے جب وہ جیویس ہے موسیقی 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 ہے اور یہ جتا بھی آپ نے اس کی بھوکر بتائی ہے وہ بلکہ ٹھیک ہے بھوکر کوئی چیز بھی غلط نہیں ہوئی ہے اب دیکھیں دو تین باتیں ہیں جس کی اس کی ذمہ دار ہے ایک تو یہ ہوا کہ جب یوروپ کے اندر ویسن ورلڈ کے اندر جب ایک چیز آیا کہ مائلاؤں کو بھی کا ورک کا سسٹم بدل گیا کہ پہلے ہمارے حساب سے تو ماں یا جو بھی مائلہ ہے وہ گھر کی بھوکر زمداری سامان نہیں ہے گھر کو دیکھ رہی ہے بچوں کو دیکھ رہی ہے اپنے پتی کو دیکھ رہی ہے اور پتی تو ہے وہ ان کے بھرن پوشن کے استعمال کے لیے تیانیاں کر رہا ہے تو یہ کھوانے ڈیویجن اور لیبر تھا لیکن جب یہ چینج آیا کہ مائلہ بھی کام کرنے لگی اور گھر سے باہر اس کا قدم نکلنے لگا تو اب یہ ضرور پیدا ہوئی کی جو اس کی ذمہ داریاں تھی اسے کے زبور رکھ کیا جائے تو اس لیے یہ آپ دیکھیں گے کہ وہاں پر جب ریولوشن آیا مشین دی کا دور جب چالوں ہوا مشین دور تو دودھ پلانے کی آوشکتہ پیدا ہونے لگی پہلے کیا ہوتا تھا کہ ویک ڈرسنگ ہوتی تھی دھائی ہوتی تھی وہ پلا دیا کرتی تھی دودھ اپنا اب وہاں دھائی کا فضل بھی نہیں کیونکہ سب ہی کام کر رہے ہیں باہر تو اس لیے ان کو آرٹیفیشل فیڈنگ کرانے کی ضرور پڑی تو پہلے تو ڈاریک اینیمل ملک پلا میں شروع کر دیا دیکھیں بھی دیشوں میں اینیمل ملک آمیشہ آج بس اسٹنپان دیوست کے عصر پر ان ماتاؤں کو جاگروک کیا جا رہا ہے کہ جن ماتاؤں کو اسٹنپان کے فائدے نہیں پتا ہیں اور انہیں اس بات کو بتایا جا رہا ہے کہ بچوں کے لیے کتنا جروری ہے ماتا کا دھوڑ اسی وشے پر انڈ ڈاکٹر سے بھی چرچہ ہو رہی ہے ایسے لکھتے ہیں ماما نے بولے تھے میرا گھوٹ پتہ ہوتا ہے مجھے لگتا ہے مجھے بوتول کی اور بوتول کا گھوٹ پلانا چاہیے ہم ڈاکٹر سے بات کرنا چاہیے ہیں کہ اس کی اپیوگتا کیا ہے آج کے سامنے میں جو مارڈرن یوگ ہے اس میں اکثر کر یہ چیز دیکھنے میں آتی ہے بچوں کو دوسرے پلانا نہیں چاہتی ہے اس کی اپیوگتا کیا ہے اس کے سامنے میں کھڑا سا آپ جانگاری ہیں میں ڈاکٹر سمریہ شمکلی ہوں یہاں باللو برماغ میں وشیشنگی ہوں اور اس پروگرام کے لئے میرا یہ کہنا ہے کہ جو یوگ میں جیسا کہ پوچھا گیا پرشانی چل رہی ہے کہ ماتاں دودھ نہیں پلا رہی ہیں یا پلانے میں کوئی ان کو پرشانی ہے اسی کے لئے ہم اس بات کو عام جنتا کو بتانا چاہتے ہیں سرل شکدوں میں کہ دودھ پلانے کے ماتے پائزے کتے زیادہ ہیں اور دودھ پلانے کے پائزے ان کو سمجھانا چاہتے ہیں اور جو ان کو جسکتے ہیں جب پیش آتی ہیں جیسے working mothers ہیں تو کیا اور alternative ہے کہ وہ اپنا دودھ بچے کو پورا پہنچائے جیسے کہ وہ نکال کے پلا سکتی ہیں بچے کو جیسی برتن میں نکال کے جا سکتی ہیں اپنے کام کو اس میں دودھ پلا سکتی ہیں تو اسی وشیح میں ہم لوگوں نے یہ پورا ایک اپتے کا پروگرام رکھا ہے اس میں ہم اپنے ساپ کو نرسنگ ساپ کو اور جونئر ڈاکٹرز کو یہ ٹریننگ دے رہے ہیں کہ ماں کی دودھ کی آبشکتہ کو جانے اور اس کی پریشانیوں کو سمجھیں اور بچے کو پوری طرح سے 6 مہینے تک ماں کا دودھ سنپان کرائے گیا اس لئے ہم نے یہ پروگرام اورگنائز کیا ہے اور یہ ماں پروگرام جو ہے ورش دوہ دار سولہ میں لانچ ہوا تھا اور جو یہاں کے پرینٹپل صاحب میں ہمارے ڈاکٹر پلی بھی تھا وہ بھی بچوں کے بڑے ڈاکٹر وشیشن گئے انہوں نے ہی یہ پروگرام ڈیزائن کیا تھا اور انہیں کے گائیڈنس کے تحت ہم لوگوں نے اس پروگرام کو اورگنائز کیا تھا نرسنگ پولیج میں اور میڈکل پولیج میں ایسا ہوں میں ہی 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 مجھے اس سمیں ایرا میٹکل اینیورسٹی میں ہوں اور یہاں پر ایک پروگرام چل لہا ہے بچ سوچن پان دی بس تو ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر شاہد ڈاکٹر شاہد میں ڈاکٹر شاہد آپ اس کے سمبند میں کچھ رہا ہے یہ ہمارے نام کے ایک پروگرام چل رہا ہے اس کو ماہ پروگرام کیا ہوتے ہیں یہ آج دا ورلڈ ڈریسٹیڈنگ ڈیک کے پہث میں ہم اسی کے ساتھ میں کر رہے ہیں تو اس میں ہم نرسنگ سٹاپ کو ٹرین کر رہے ہیں کہ وہ کیسے لیکٹیشن کیسے ماہ کو تکشہ لے سکے کیسے ماہ اپنے بچے کو سلی طریقے سے سمکون طریقے سے اپنا اور کیسے ان کو آہار دیا جائے شیمان ڈریسٹی 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 اس میں جو ماہ آ رہی ہیں وہ صحیح سے بریسٹ فیڈنگ کے بارے بھی نولیج نہیں ہے بریسٹ ہم ترینڈ کر رہے ہیں اپنے پھرنٹ لائنگ بھرگر ہیں کہ صحیح سری سے کیسے استنبان کرانا ہے کب تک استنبان کرانا ہے اور ماہ کا ضروری ہے بچے کے لیے ماہ کے لیے پوری کمیونٹی کے لیے کیا اس کا امپورٹنس ہے اس لیے یہ پہلیان چل رہا ہے ہم اپنے جو ٹرینرز ہیں اور پرکی پھرنٹ لائنگ بھرگر ہو گئے نرسنگ یہ ستاف ہیں ان کو رنزد کریں حقا کہ آگے جو پیشنٹ آرہی ہیں وہاں کو اچھے طریقے سے کاونسل کریں شکلی اس نے جانتے لہية حقا بہت پر ایرودیشن لے جائیں اس کا ساتھ ایم واس ایرودیشن نہیں ہے اس کا دیٹو ہوا ہوں موسیقی